بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر 75 ہے دہم اردو ہے سبق ہے جی ہمارے پاس نام دیو مادی اور مصنف ہیں جی اس کے مولوی عبدالحق ٹھیک ہے جی سبق ہے ہمارے پاس مولوی عبدالحق ٹھیک ہے مولوی عبدالحق نامی گرامی شخصیت ہے شاید احمد دیلوی کا سبق آپ لوگوں نے پڑھا تھا مولوی عبدالحق کے بارے میں ان کی پرسنیلٹی کیسے تھی اب مولوی عبدالحق نے ایک سبق لکھا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک شخصی خاکہ ہے انہوں نے بھی کسی شخصیت پر لکھا ہے جی ہمارے پاس جو مصنف ہیں وہ ہیں مولوی عبدالحق اس سے پہلے جو ہم نے جو نمبر فسٹ سبق ہے وہ شاید احمد دیلوی کا لکھا ہوا ہے انہوں نے مولوی عبدالحق کے بارے میں لکھا تھا اب مولوی عبدالحق نے ایک شخصی خاکہ لکھا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی کا تو جی اب مصنف مولوی عبدالحق ہیں ٹھیک ہے نا مولوی عبدالحق کی پرسنیلٹی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کیسے تھے کیا کیا خدمات آپ جانتے ہیں یہاں پہ وہ ریویجن ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اس سے پہلے آپ پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیں کہ آیا آپ کو کچھ یاد بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے مولوی عبدالحق ہے ولادت ہے اٹھارہ سو ستر وفات اٹھارہ سو اکسٹھ ٹھیک ہے یہ اس کا تعرف ہے مولوی عبدالحق ہاپور زلہ میرٹ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم جی ہاپور زلہ میرٹ یہ یاد رکھیں ابتدائی تعلیم پنجاب اور یو پی سے حاصل کی یو پی اتر پردیش اس کے بعد مدرسہ العلوم علیگر میں داخل ہوئے مدرسہ سکول ٹھیک ہے کالج اس ٹائپ کی چیزوں کو کہتے ہیں مدرسہ اپنے فلسفیانہ ترز فکر فلسفیانہ گہری سوچ رکھنے والے ترز فکر ترز طریقے پر فکر سوچ رکھنے والے کی بدولت کی وجہ سے مدرسہ العلوم میں عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے فلسفہ کہتے ہیں گہری بات کو ٹھیک ہے گہری نظر رکھنا کسی چیز پر ٹھیک ہے اسی زبانے میں سرسید احمد خان کے رسالے تحضیب الاخلاق تحضیب الاخلاق سرسید احمد خان کا رسالہ ہے میں اردو زبان کے مستقبل پر مضمون لکھا جس میں قدرتی طور پر اس کا نظمال این ظاہر ہو گیا جس سے یعنی انہوں نے اردو زبان کے بارے میں ایک مضمون لکھا ٹھیک ہے تو اسی مضمون سے ہی مولوی عبدالحق کا جو نظمال این تھا زندگی کا مقصد وہ سامنے آ گیا تعلیم کی تکمیل کے کچھ عرصے بعد تکمیل مکمل ہونے کے کچھ عرصے دنوں کے بعد عرصے کے بعد دورانی کے بعد وہ ہیدر آباد یعنی دکن چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں مختلف احدوں پر ملازمت کرتے ہیں محکمہ تعلیم تعلیم کا محکمہ ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تجاویز پر جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لائے گیا تجاویز تجویز مشوارہ ٹھیک ہے ان چند لوگوں میں مولوی عبدالحق کا شمار ہوتا ہے جن کے مشورے پر عثمانیہ جامعہ عثمانیہ جامعہ سکول کو کہتے ہیں پڑھنے والی جگہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں عثمانیہ کا قیام قیام بننا عمل میں لائے گیا جی اب مولوی آگے پڑھتے ہیں مولوی صاحب ایک بڑے مولوی صاحب ایک طویل عرصے تک انجمنی ترقی اردو کے سیکرٹری رہے ہیں مولوی صاحب کیا طویل عرصے لمبی مدد تک لمبی مدد تک انجمنی ترقی اردو ادارے کا نام ہے انجمنی ترقی اردو اردو کی ترقی کے لیے بنائی گئی ایک انجمن جس میں مسننفین ٹھیک ہے نا مختلف زبانوں کے ترجمے کرنا کہانیاں ڈرامے ناول عدب ٹھیک ہے نا اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ کتب لکھنا چاہے وہ مضمون ہے مقالہ ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہے تو اس انجمن اس ادارے میں تمام اشائر اور عدیب لوگ اکٹے ہوتے تھے اور لکھنے کا کام کرتے تھے سیکرٹری رہے یہ وہ دور تھا یہ وہ وقت تھا جب ہندو کے ذوک ہندی ذوک ہندی ہندی کا شوق کی بدولت اردو زبان مختلف مسائل کا شکار تھی مطلب یہ کہ ہندو کو ذوک ہندی ہندی کا شوق یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہندی ان کی قومی زبان بنے کی بدولت کی وجہ سے اردو زبان کو گیا کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن یہ مولی صاحب کی مسلسل لگاتار محنت ہمت اور جررت مراقب اتفی تھی کہ اردو کے خلاف کوئی سازش سازش منصوبہ کامیاب نہیں ہوئی کوئی خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی یعنی کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا پاکستان کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد مراقب اضافی مولی صاحب پاکستان چلے آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی یعنی جب پاکستان بنا تو مولی صاحب کراچی میں رہائش پذیر ہوئے وہاں رہے وہاں گھر لیا کراچی میں جامعہ عثمانیہ کی طرز پر اردو کالیج قائم کیا جامعہ عثمانیہ جامعہ عثمانیہ کا تذکرہ وہ انہوں نے اسی طرز پر اسی طریقے اردو کالیج انہوں نے کہاں پہ قائم کیا کراچی میں جی مولوی صاحب اب کیا تھے اس کی خوبیاں کیا تھیں اب آگے دیکھتے ہیں زرہ اور سے دیکھیں جی مولوی صاحب ایک محقق تحقیق کرنے والے نقاط تنقید نگار خاکہ نویز شخصیت پر خاکہ بنانے والے خاکہ لکھنے والے اور انشا پرداست مضمون لکھنے والے حیدر آباد دکن میں قیام کے دوران میں انہوں نے اردو کی بے شمار قدیم اور نایاب کتب دریافت کی بے شمار جس کا کوئی شمار نہیں ہے قدیم پرانی اور نایاب نہ ملنے والی قیمتی کتب کتاب کی جمع دریافت کی نکالی ان کتابوں پر ان کے لکھے گئے مقدمات اردو زبان و عدب کا بہترین سرمایہ ہے بہترین سب سے اچھا سرمایہ دورت اردو زبان و عدب کیلئے ان کے ناقابل فراموش ناقابل فراموش نہ بھولنے والے کردار کی وجہ سے انہیں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے بابا اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تھے مولوی عبدالحق اب جی ان کی جو تصانیف ہیں وہ دیکھیں چند ہم اثر مقدمات عبدالحق خطبات عبدالحق تنقیدات عبدالحق قوائد اردو زبان انتخاب کلام میل وغیرہ جی یہ ان کی کتب کے نام تھے کیا ہیں ان کی کتب کے نام اب آتے ہیں سبق کی طرح ہمارے پاس سبق ہے نام دیو مالی نام دیو مالی ہمارے پاس نام دیو مالی ہمارے پاس ایک خاقہ ہے کیا ہے ہمارے پاس ایک خاقہ ٹھیک ہے نام دیو مالی ہمارے پاس کیا ہے ایک خاقہ ہے ٹھیک ہے نام دیو مالی ہمارے پاس کیا ہے شخصی خاقہ ہے جی اب ہم سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا سبق پڑھتے ہیں کہ جی نام دیو کون تھا اور کیا تھا ٹھیک ہے نام دیو کیا تھا بیچ میں دیکھیں قومہ ہے قومہ کے بعد پاتھ ہے مقبرا رابیہ دررانی اور انگاباد کہاں پہ ہے دکن اور انگاباد سے مراد دکن کا مالی تھا کیا تھا نام دیو مقبرا رابیہ دررانی کا کیا تھا مالی تھا مطلب یہ ہے کہ مولوی عبدالحق نے ایک کلم اٹھایا ہے مولوی عبدالحق نے کلم اٹھایا ہے تو ایک مالی کے شخصیت پر اچھا جی ذات کا ڈھیر نیچ ذات چمار جس کو کہتے ہیں چمار نیچ ذات جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے قوموں کا امتیاز مسنوہی ہے مسنوہی جھوٹا ہونا ٹھیک ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے نسلی نسل سے تعلق رکھنے والا یا نہیں جس سے بندی کی پہچان ہوتی ہے سچائی نیکی اور حسن کسی کی میراس نہیں میراس باپ دادے کی طرف سے ملنے والی چیزیں یہ خوبیاں نیچ ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں یہ خوبیاں یا اچھائیاں نیچ ذات والے کم ذات والوں میں بھی ایسی ہوتی جیسی اونچی ذات والوں میں قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں ٹھیک ہے قیس مجنو کو کہتے ہیں آپ نے لیلا مجنو کی جو لوگ کہانی ہیں وہ آپ نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک تلمیہی شیر بھی ہے یاد رکھیں تلمیہی شیر کے شیر کو کہتے ہیں تلمیہی شیر اس شیر کو کہتے ہیں جس میں کسی پرانے واقعے کا ذکر کیا گیا ہو کیس لیلا مجنو علی لوگ کہانی کوہ کن پہاڑ کھودنے والا فرہاد جس نے محبت میں اپنی محبوبہ کی محبت میں پہاڑ کھودا تھا ٹھیک ہے نا چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ مجنو ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کوہ کن ہو یا وہ حالی ہو یہ حالی کا شیر ہے ٹھیک ہے اوپر تخلص کی علامت لگی ہوئی ہے عاشقی جو ہے نا وہ کسی کی ذات نہیں ہے ہر ایک بندے میں یہ خوبی پائی جاتے ہیں جس طرح اونچی ذات والوں میں یہ خوبیاں پائی جاتے ہیں اسی طرح نیچ ذات والوں میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اب آگے پڑھتے ہیں مقبر کباغ اب یہ جو مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں مقبر کباغ میری نگرانی میں تھا نگرانی میں ذمہ داری میں مولوی عبدالحق ہے ٹھیک ہے میرے رہنے کا مکان بھی باہی کے احاتے میں ہے تھا احاتے میں علاقے میں میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا سپرد کیا حوالی کیا میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑگی تھی اس میں سے چمن صاف نظر آ رہا تھا لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف باتا ہمتن جسم و جان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ مولوی عبدالحق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبرے کا جو یہ باغ تھا یہ میری نگرانی میں تھا اور میں رہ بھی اسی علاقے میں رہا تھا اسی ہاتھے میں رہا تھا اور اپنے بنگلے کے سامنے جو میں نے چمن بنانے کا کام تھا وہ میں نے نام دیو کو دی دیا مولوی عبدالحق کے انہیں مصنف کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں کام کرتا رہتا میری میز تھی جس پر میں کام کرتا تھا وہ اس کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی جس سے باہر کا منظر آسانی سے نظر آتا تھا یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے نا اس میں سے چمن صاف نظر آ رہا تھا کبھی کبھی وہ مولوی عبدالحق کے تھے کہ میں کبھی کبھی لکھتا تو لکھتے 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 میں نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو مصروف پاتا کس میں کام میں یعنی وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہو تو کسی بھی لمحے میں نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ کام چھوڑ کر آرام فرما رہا ہے کسی اور کام میں ہوں اور پوری دل جمع کے ساتھ یعنی دل لگا کر پوری توجہ کے ساتھ کام کرتا تھا جی سٹوڈنٹس یہاں تک ہم نے پڑھ لیا آج کا لکچر یہاں تک ہے انشاءاللہ نیکس لکچر میں اگے پڑھیں گے تب تک اللہ حافظ